پاتے کرنا چاہتا ہے وہ احادیثِ ممارکہ بڑے اور ساری بات کا خلاصہ یہی بلتا ہے کہ یہ کہنا ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے اللہ کے رسول سے بیار ہے خرمتِ رسول پر جان بھی قربان ہے اس کو آپ ایسا ہی سمجھ لیں کہ مٹی کے ساتھ مٹی کے اوپر مٹی لکھ دینا جتنا آسان ہے اتنا ہی آسان ہے یہ دعویٰ کر دینا مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے اتنا ہی مشکل ہے اس دعوے کے اوپر پورا اترنا جتنا پانی کے ساتھ پانی کے اوپر پانی اٹھنا تو آج کا پروگرام جس برس سے ہوا تھا اس برس کو میں دوبارہ ریپیٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ دعا کی دعوت دیں گے اس کے بعد تو میں چلت اشارے کے ساتھ صبح جبی جو بات کی تھی کہ آج ہماری جتنی بھی ذرکتیں ہیں جتنی بھی بریشانیاں ہیں جتنی بھی رسوائیاں ہیں ان کا ثباب صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے گروہ سے کٹ گئے اللہ کے قرآن سے کٹ گئے اللہ کے نبی کی سنت سے کٹ گئے حدیثِ مبارکہ سے کٹ گئے جب بھی ہمارے لئے عزت واپس آئے گی اللہ کے گروہ میں اللہ کے قرآن میں اللہ کے نبی کے فرمان میں تو اس پر ایک واقعہ کیونکہ یہ مسجد کو ہم جو کبھی کبھار کھانے کا احتمال کرتے ہیں وہ بھی مسجد کو آباد کرنے کے لئے مسجد سے لوگوں کو معنوز کرنے کے لئے یہ پرورم تردیب دیا اس کا مقصد بھی یہی ہے امام مسجد کا احتمال کیا اس کا مقصد بھی یہی ہے اور اس میں خطیب کے جبعے کا سلسلہ اور دروس کا سلسلہ اسی طرح انشاءاللہ کلاسز کا سلسلہ بھی ایک قریب ہوگا اس کا مقصد بھی اللہ کے گروہ کو آباد کرنا ہم اللہ کے گروہ کو آباد کریں گے اللہ ہمارے گروہ کو آباد کرے گا اس پر خلاصے میں اشارہ کرتا ہوں ہمارے شیخ محترم عبدالوحاب روپڑی صاحب حفیظہ اللہ تعالی ایک واسطے سے ان کا واقعہ میرے سامنے آیا کہ کوئی غریب مزدور ان کے پاس کیا اور جا کے آن سکی کہ شیخ بڑا غریب ہوں تو مجھے غریب کے لئے ہاں ساتھی احباب اپنا جو ہے تمام شروع کر دیں انشاءاللہ ایک دو منٹ کے اندر مکمل دعا کا آز ہوگا تو میں بہت غریب ہوں سمیداریاں بہت ہیں مجھے کوئی وظیفہ کوئی نصفہ کو بتا دیں کہ اللہ میری غربت کو دور کر دے اس نے ہموں نے کہا ہمارے شیخ محترم نے بیٹا آپ نہ وقت نکال کے ہمیشہی کے ساتھ محبت کے ساتھ تنہائی میں اللہ کی رضا کے لئے مسجد کی صفائی کیا کریں اللہ آپ کے لئے بڑے راستے کھول دے گا اس بندے نے پیکٹری میں کام کرتا تھا عشاء کے بعد چھوٹی ہوتی اور مسجد کی ریوار چھوٹی چھوٹی تھی گریب جو مسجد تھی باہر اپنا سیکل کھڑا کرتا اوپر قدب رکھتا دیوار بلانک کے اندر جاتا راب کو ساری مسجد کی صفائی کرتا واشروف صاف کرتا مسجد کا مٹے کٹا ہر چیز صاف کرتا صفوں کو صاف کرتا بڑی محبت کے ساتھ ہر روز یہ کام کرتا کچھ دن لوگ پریشان کہ یہ باہر کام کر رہے گے ذہن میں ہوتا ہے جلو کسی نے کار دیا ہوگا جب مستقل معاملہ دیکھا تو ایسا آنگاز بھی آیا کہنے لگے کہ شاید کوئی جین کر جاتے ہوئے معاملہ جنوں والے مسجد معروف ہو گئی پھر توڑی اور تحقیق کے بعد جب پتہ لگا کسی نے چھپ کے بیٹھا دیکھیں کون آتا ہے پتہ لگا کھلا پیکٹری سے ایک مزدور آتا ہے وہ سیکل پہ کھڑا ہو کے اندر جاتا ہے صفائی کرتا ہے اس پیکٹری کے مالک کے پاس چلے گئے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے کل کوئی چوری ہو جائے کوئی اور دیوار پھلاک کر جائے تو پھر کیا بنے گا تو اس نے بھلایا مزدور کو بات چیت کی اس نے کہا جی میرا اور میرے رب کا معاملہ تھا لیکن مجبوراً آج آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ میں سبائی کرتا ہوں اتنے عقصے سے کرتا ہوں اس طرح اس کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی اس پیکٹری کے مالک کے دل میں محبت ڈالی اور ایسی محبت ڈالی اس نے کہا اپنے والد محترم کو بھلاو والد کو بھلایا گیا تو اس کو کہنے لگا کہ آج ایسے کردار کہاں ملتے ہیں جو مسجدوں سے محبت کریں جو مسجدوں کے خدمت کریں جو مسجدوں سے بیار کریں جو مسجدوں کو عباد کریں تو مجھے تیرے بیٹے کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں کہا بات سمجھ نہیں آئی ہے کہا میری اکھلوکی بیٹی ہے ایئی بیٹی ہے سب کچھ اسی کے نام ہے اسی کے لیے ہے تو اس کا لکھا اس بچے کے ساتھ کر دیا اس فیکٹری کا مالک بنا دیا اس کو تو اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑنے میں غربتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اندمنان بھی مل جاتا ہے سکون بھی مل جاتا ہے جب تک انسان شجر کے ساتھ پیوستہ رہتا ہے پھلتا ہے بھولتا ہے جب کٹ جاتا ہے سوک جاتا ہے جل جاتا ہے بکر جاتا ہے تو مسلمان وہی ہے جو اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو آج کا یہ پروغرام اللہ کے گھروں کی قدر کے لیے عظمت کے لیے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے جس نے جو بھی حصہ ڈالا مالی ڈالا جانی ڈالا وقت دیا گفتگو کی جس جس اقلال میں جو حصہ ہے اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انشاءاللہ اس مسجد میں جو امامت کا سلسلہ ہے تدریس کا بھی سارے معاملہ مشاورت کے ساتھ چلتے رہیں گے شاید مطرم دعا کرو کریں بتا رہیں گے مطرمڈae amura مطرمڈر رہی موسیقی